اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج السلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں فرہاد اور ماہی کے محبت کے سچے جذبات سے سب متاثر ہو جاتے ہیں سوائے ماہی کے بھائی کے کیونکہ وہ ایک لالچی اور دنیا پرست انسان ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ماہی کی شادی فرہاد سے ہو اور اس کے ہاتھ سے سکندر کا علاقہ نکل جائے کیونکہ اس کے ذہن میں تو نہ صرف اپنے علاقے بلکہ سکندر کے علاقے پر بھی حکمرانی کا خمار چھا رہا تھا جو کہ اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا اسی لئے وہ فرہاد پر حملہ کروا دیتا ہے جس کا دکھ سکندر اور اس کے گھر والوں کو اور امانہ کو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سکندر تو اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اب خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ اسے بہوشی کے عالم ماہی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں کبھی بھی نہیں مل پائیں گے لیکن اگلے جہاں میں ملنے کے لیے دعا ضرور کی جا سکتی ہے اور اسی بات کا نشاہ فرہاد کو دوسری دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ماہی اسے یقیناً ضرور ملے گی فرہاد کے جاتے ہی ماہی بھی اس دنیا سے مو موڑ لیتی ہے اور جب سکندر کی ماہ آ کر ماہی کی ماہ سے کہتی ہے تم سب لوگ خونی ہو ظالم ہو تم لوگ نے فرہاد کو مار دیا میں نے کہا بھی تھا ماہی کو ایک بار بھیگ دو فرہاد سے ملنے ہو سکتا ہے وہ زندہ بچ جاتا لیکن تم لوگ نے ماہی کو نہ بھیج کر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تب ماہی کی ماہ روتے ہو سے بتاتی ہے کہ میں ماہی کو کیسے بھیجتی ماہی تو خود بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور یوں نہ صرف ماہی کے گھر والوں کے لیے پشتاوے رہ جاتے ہیں بلکہ ماہی کے بھائی کے لیے بھی سوائے بدنامی اور ذلت کے کچھ باقی نہیں بچتا وہ راست جس کو چپانے کے لیے وہ فرہاد پر حملہ کرواتا ہے وہ تو سب کی زبان پر آ جاتا ہے لیکن ماہی اور فرہاد مر کر بھی محبت کو زندہ کر جاتے ہیں